سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت میں دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغر فرشتوں کے یہ دو آیتیں وہاں ملیتی آپ کو کہاں میراج سورہ البقرہ کے آخری دو آیتوں کی فضیلت یاد رکھی رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البقرہ کے آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے دوسری روایت نے فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے اس کے خریب نہیں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسولہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا لا إن نسینا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا لا إسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کسرت سے بڑھا کرتے تھے